السلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں آپ سب سے خیر سے ہوں گے فرنس اہاں جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین سکرین ریکورڈر سوفٹ ریکونس ہے سو چلیں ان دیکھتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جانا ہے پلائی سٹور میں پلائی سٹور کون کرتے ہیں یہاں پہ پلائی سٹور میں دیو ریکورڈر سرچ کرنا ہے دیو ریکورڈر سرچ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر دینا ہے میرے پاس آرڈی سوفٹ سٹال ہو چکا ہے اس کو اپن کریں گے فرنس یہاں پہ سب سے پہلے اپنا سٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ کیونکہ اب جو پہ ویڈیو ریکورڈ کریں گے اس کی پہلے سٹنگ کریں گے تو آرڈی میں نے مطلب اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور اس کی میں نے سٹنگ بھی کیا ہوئی تھی تو ویڈیو سٹنگ میں ویڈیو کی مطلب کونسے آپ کو چاہیے کونسے قوالٹی کی مطلب ایک پکسل پہ کی ہوئی تھی باکی ویڈیو قوالٹی آپ کو چاہیے اس کی سٹنگ کر لیں اس کے بعد اگر آپ ویڈیو کو مطلب ویڈیو ریکورڈ کرتے ہو اگر آپ کو مطلب اس کی آڈیو بھی چاہیے تو اس کو انیبل کر دیں یہ ڈیسیبل ہوئی ہوتی ہے اور میں نے بھی انیبل کی ہوئی ہے ابھی میں اس کی ذریعے میں ریکورڈنگ کر رہا ہوں ویڈیو لیکیشن کہاں پہ ویڈیو رکھنے ہیں اسٹی کارڈ میں رکھنے ہیں انٹرنل سٹورج میں رکھنے ہیں جہاں مرضی ہے اور یہاں پہ نیچے دیکھا جائے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے مطلب فکچرز ہیں ریکورڈنگ سٹول میں اچھا ایک ایسے چیز یہ ہے کہ ہائیڈ ریکورڈنگ بٹن ہون پیج سو اس سب سے زیادہ چیز میں یہ ہے کہ آپ جب ریکورڈنگ کریں گے تو سکرین کی اوپر جو ریکورڈنگ کا اپشن شو ہو رہا ہوتا ہے ہوم پیج پہ تو وہ نہیں ہوگا اس کو جب انیبل کریں گے تو اس کو جب انیبل کریں گے تو ہوم سکرین پہ ریکورڈنگ کا بٹن شو نہیں ہوگا اور نیچے کیپ ریکورڈنگ سکرین اس اوپ سو جب سکرین بند ہو رہے تب بھی ریکورڈنگ کو مطلب چاری رکھیں سو یہ بھی مطلب انیبل میں نے کیا ہو آپ کی مرضی آپ بھی کر لیں ریکورڈنگ ٹوز میں سکرین شوٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو جب اون کریں گے تو کسی ٹیم بھی آپ اس کا مطلب بھی کامیرہ شو ہو گئے چھوٹا سا سائٹ پہ آکن شو کیمرے کا تو اس کے ذریعے آپ مطلب سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں یہ ہے دوسرا کیمرہ یہ کیمرہ ہے اس لئے اس کو جب اون کریں گے تو آپ کے مطلب ریکورڈنگ کے دوران لائیو ریکورڈنگ کے دوران آپ یہ ویڈیو آپ اپنی ویڈیو بھی ساپ میں بنا سکتے ہیں جب آپ سکرین ریکورڈ کر رہے ہوں گے تو ایک سائل بھی کیمرہ بھی اون ہو سکتا ہے لائیو آپ اپنی ویڈیو بھی بھی ریکورڈ کر سکتے ہیں یہ بہت سب سے جانتے ہیں اور اس کے بعد یہ بورش ہے وہ اس کے ذریعے آپ کچھ بھی مطلب لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اس کو مطلب دیسیبل کرتا ہوں اس کے بعد شوٹ ٹچ ہے گفت ریکورڈر بھی ہے کوئی بھی مطلب اس کے اوپر گفت ریکورڈنگ کے دوران لگا سکتے ہیں اس کو اس سے ملاقہ رہا ہے شو ٹچ میں آپ اتنا جو آپ سکرین پہ جہاں پہ بھی ٹچ کریں گے وہ شو کرے گا فارنگ زبانی جہاں پہ میں اب ٹچ کروں گا وہاں پہ یہ شو کرے گا اور اس کو میں بھی فیلہ ڈیسیبل کر دیتا ہوں اس کے بعد واتر مارک ہے واتر مارک وہ چاہیت ہے کہ جب آپ کوئی بھی ویڈیو مطلب بناتے ہیں تو اس کے سائٹ میں نیچے ایک کا مطلب واتر مارک ہوتا ہے اس سافور کے نام لکھا ہوتا ہے شو سیڈ میں شو ہو رہا ہوتا ہے تو میں نے تو ابھی ڈیسیبل کی ہوئے آپ کے مرضی اپلا گانا چاہے رینن دیتے ہیں تو رینن دیتے ہیں تو رینن تو بوٹومیٹری آ جاتا ہے لیکن میں نے ڈیسیبل کی ہوئے میں شوڈ نہیں کرنا چاہتا آگے اس میں کوئی بھائی خاص چیز ہیں ہاں ہوتا توس میں ایک اور چیز ہے اس میں ایک اور دوسرا فیچائی ہے کہ اس میں آپ ویڈیو کے ٹیٹنگ کر سکتے ہیں کارچ ویڈیو کے ٹیٹنگ کر سکتے ہیں وہ کی طرح چیز ہے یہ بہت سے مطلب چھوٹے چھوٹے اندر فیچر ہے لیکن یہ کوئی خاص مطلب اس میں نہیں ہے لیکن یہ بہت سے مهم چیز جو یہ سکرین اور سکرین کے لئے بہت ہی زبرتیس فیچر ہے امید کردہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کی ہوگا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا جیس چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ شکریہ